اسلام علیکم دوستو ہیں سیڈوی موضوع خرمہ کچھ آمدے لیں انہاں بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں اور وہ بھی توشہ خانہ کیس میں نہ صرف بشرا بی بی عمران خان صاحب کے خلاف گواہ ہی دیں گی بلکہ اندر کے بھیدی نے ایک ایسی خبر کو لیک کیا ہے جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے اور وہ معاملہ ہے عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کی لڑائی اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی بہن مطرمہ کے ساتھ بھی بشرا بی بی کی طرف سے شدید ہنگامہ رہی شدید بدزبانی اور پھر اس کے نتیجے میں معاملات ذرا کسی تحد تک خراب ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کی ایک اور دستہ راستہ ہیں فراغ گوگی صاحبہ فراغ گوگی صاحبہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کی جو حکمران کلاس ہے یعنی ہمارا جو اشرافیہ ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ آگئی تھی دابطے میں اور انہوں نے والنٹرالی بہت ساری انفرمیشنز جو ہیں وہ اداروں کو پاس کر دی تھی ان کے بارے میں بھی یہ اطلاع رہی ہے کہ جناب مرشد جس جگہ پر کھڑی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی جو مریدنیاں ہیں وہ بھی آکے کھڑی ہو گئی ہیں اور اب بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ فراغ گوگی صاحبہ بھی ایک بڑا دماغہ کرنے جاری ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف اور وہ بھی توشہ خانہ کیس میں یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس نے ایک ایسی جو ہے نا وہ ایک جس ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا پرنالہ اوپن کر دی ہے جو اب فوری طور پر بند ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا بہت بڑا سٹ بیک بننے جا رہا ہے کیسے اس کی ساری کی ساری اطلاع دی ہیں جناب گھر کے بھیدی نے اور گھر کے بھیدی نے جو انفرمیشنز دی ہیں بڑی لمبی چوڑی وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب معاملات کچھ زیادہ گھر بڑ ہیں آپ کو یاد ہے کہ ایک جنرلسٹ ہیں جن کا نام ہے اسد خرل صاحب اسد خرل صاحب ایسا بڑی سینر جنرلسٹ ہیں لیکن چونکہ ان کے اندر بھی یہ جو عمران یوتھیا وائرس تھا یہ بہت ہی حد تک سرائیت کر گیا تھا اور اس کے اندر بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی محبت سے زیادہ نواز شریف اور عاصف علی زرداری کی نفرت نہیں ہے سارے کا سارا کام کیا جو پایا جاتا تھا بیس سو اٹھارہ سے پہلے یہ والے جذبات کو جان بوجھ کرنا صرف حوا دی گئی تھی بلکہ اس کے لیے لوگوں کو ہائر بھی کیا گیا تھا اور یہ کام ہوتا رہا اسد خرل صاحب وہ شخصیت ہیں جن کی ایک کتاب تھی جس کو پنامہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے بازابطہ طور پر بطور ایویڈنس پیش کیا گیا تھا جس کے اوپر وہاں پر جو بینچ میں موجود جو جاج صاحب تھے انہوں نے کہا جناب سے کی کری جا رہے ہو آپ کو یاد ہے کہ حامد خان صاحب انیشلی عمران خان صاحب کے وکیل تھے جن کو بعد میں بدل دیا گیا تھا اور نئی بخاری صاحب آئے تھے وہ اسد خرل صاحب کی کتابوں کے حوالے ہی دے رہے تھے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا تھا یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسد خرل عمران خان صاحب کے نہ صرف قریبی جنرلسٹ جو پیارے ہیں ان کے اندر بھی شامل رہے ہیں اور یہ بول نیٹورک اور ای آر وائی نیٹورک کا حصہ رہے ہیں اس وقت یہ بول نیٹورک کے اندر کام کر رہے ہیں اور بول نیٹورک نے کل ہی اپنے ایک جو رپورٹر ہیں ان کو اس وجہ سے جو ہے موطل کر دیا ہے شوک از نوٹس دے دیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ڈھیٹ کیوں بولا تھا لیکن جو بات ہے وہ اس کے اندر تو کوئی دو رہے نہیں ہیں لیکن اسد خرل صاحب بھی اسی ادارے میں ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کا یہ جو تیہ پانچہ کیا ہے یہ اب آپ کے اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسد خرل صاحب نے یہ ایک لمبا سا ٹویٹ کیا ہے تقریباً آٹھ اس کے پارٹس ہیں یہ میں آپ کو ایز اٹس پڑھ کے سنا ہوتا کہ کوئی اس کے اندر کبھی بیشی نہ رہ جائے آسد خرل صاحب اس ٹویٹ کا عنوان دیتے ہیں زمان پارک سے اہم ترین پھر وہ یہ کہتے ہیں چند روز قبل بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ میں ایک باپردہ خاتون ہوں آپ سے شادی عدالتوں نیب اور دیگر عدالتوں میں پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں کی عمران سامنے چشمہ لگائے سر جھکائے سنتے رہے اور پھر بات اچانک تقرار سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اس وجہ سے دونوں میہ بی بی میں شدید نرازگی ہو گئی اور عمران خان نے صلح کے لیے اپنی ہمشیرہ ربینہ خانم کو بلایا جب ربینہ اور بشرا بی بی میں بات چروی ہوئی تو بشرا بی بی نے کہا کہ اگر توشا خانہ کیس کی گواہی لی گئی تو میں گواہی دھوں گی میں نے اس عمر میں عدالتوں میں پیشیاں یا جیل جانے کے لیے شادی نہیں کی جس پر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ربینہ نے کہا کہ جب مال کھا رہی تھی تب کیوں نہیں یاد آیا تمہیں اس بات پر بشرا بی بی نے بھی جواب بن ربینہ خانم کو برا بلا کہا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تاہم عمران خان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا اور بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے بہن کو واپس اس کے گھر بھیجوا دیا لڑائی کی اصل وجہ توشا خانہ کیس بنی پہلے ہلکی پھل کی تقرار ہوتی رہی لیکن پھر بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے عمران خان اور مبجنہ طور پر بشرا بی بی کے درمیان شدید نرازگی جاری ہے عمران خان نے جو ہے وہ ان کو بلایا تھا اپنی ہمشیرہ کو ربینہ خانم کو لیکن معاملہ سلجنے کی بجائے مزید علج گیا اس کے بعد عمران خان نے بشرا بی بی کو گھر سے نکلنے پر پبندی لگا دی اور اپنے کمرے سے لون میں جانے اور وہاں سے مین گیٹ سے نکلنے والا دوسرا دروازہ بھی بند کروا دیا اب مین گیٹ میں داخل ہونے کے بعد رہائش گاہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جبکہ دوسرے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے جہاں تازہ سیمنٹ پلستر کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں اور ابھی تک اس پر پینٹ بھی نہیں ہوا جبکہ دوسری جانب عمران خان نے کچھ نئے سیکیورٹی گارڈ اور کمانڈوز کی خدمت حاصل کر لی ہے جن میں سے دو باریش ہیں جن میں سے ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بنی گالا میں شام کے وقت چیل قدمی کے دوران ان کے آگے اصلہ اٹھائے نظر آ رہا ہے جبکہ دوسرا زمان پارک میں ڈیوٹی پر معمور ہے جس کا اصلگام عمران خان کی ادم موجودگی میں گھر آنے والوں اور بشرا بی بی کو گھر سے نکلنے سے روکنا ہے عمران خان پہلے صحافیوں وکلا پارٹی رنماؤں کو گھر کے اندر ملتے تھے جبکہ دوسرا دروازہ جو گھر کے اندر سے لان کی طرف کھلتا تھا ادھر کسی سے نہیں ملتے تھے اور بشرا بی بی اپنے کمرے سے لان میں جا سکتی تھی لیکن اب وہ دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اب گھر سے صرف ایک دروازہ ایک دروازے سے ہی نکلا جا سکتا ہے عمران خان اور بریسٹر اطلاز احسن کے گھر ساتھ ساتھ ہیں دونوں گھروں کے لان بھی ساتھ ساتھ ہیں درمیان میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جس کے باعث کہیں اہم مواقع پر دروازہ کھول کر دونوں لان کو بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے جبکہ عمران خان کا گھر قدر چھوٹا جبکہ ان کے گھر سے ایک دروازے اور ایک گلی کے ذریعے تیسرے آخری اور ان کی ہمشیرہ عزمہ خان کے بڑے گھر میں جایا جا سکتا ہے اور عمران خان ایکسیسائز بھی اسی گھر میں کرتے ہیں بشرا بی بی عمران خان اور ان کی ہمشیرہ ربینہ خانم اور بشرا بی بی کی لڑائی کے بعد بڑی تبدیلیوں میں گارڈز کی تبدیلی گارڈز کی تائیناتی اور گھر کا ایک دروازہ بند کرنا ہے اور بشرا بی بی کی نکل و حرکت محدود کرنا ہے تاہم خان سامہ دو مالی اور گھر میں صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا باہر سے سمان لانے والا ملازم اور گھر کا کام کاج کرنے والی تین خواتین ملازمہیں بھی ابھی تک پرانی ہیں ذرائع سے تصدیق کے بعد اب یہ انفرمیشن شیئر کی جاری ہے تاہم پھر بھی اگر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان دوشرا بی بی اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ ربینہ خانم صاحبہ یا ان کا کوئی ترجمان اپنا موقف دینا چاہے یا وضاحت کرنا چاہے تو پلیٹ فارم حاضر ہے اور وضاحت یا موقف کو من و ان پیش کیا جائے گا یہ اسد خرل صاحب نے یہ اتنا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر چلنے والی جو سیچویشن ہے اس سے اگاہ کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے گھر کے حالات اب خود کس حد تک تشویشناک ہو چکے ہیں اور یہ توشا خانہ کی آگر لپیٹ میں لے رہی ہے عمران خان صاحب کے ازواجی تعلقات کو کیسے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ بشا بی بی یہ کہتی ہے کہ جناب میں نے جیل جانے کے لیے عدالتوں میں جانے کے لیے پیشیاں بھگتنے کے لیے عمران خان صاحب آپ سے شادی نہیں کی تو یہ بات تو مانی نہیں جا سکتی کیونکہ اگر آپ عدت کا دوران نکاح کر سکتی ہیں اگر آپ پرانے شہر کو اپنے بچوں کو اپنے نواسے نواسیوں کو پوتے پوتیوں کو چھوڑ سکتی ہیں تو پھر اس بات کے اندر کسی طرح کا کوئی دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ جناب آپ نے یہ جو شادی کی ہے یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں کی بلکہ اس عودے اور ان اختیارات کی وجہ سے کی تھی جو عمران خان صاحب کے پاس ہیں اور خود عمران خان صاحب کی جماعت کے بہت سارے لوگ اس بات کی تصدیق بھی کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جناب بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے اختیارات استعمال کرتی نہیں آن چودی صاحب آپ ہمارے سامنے موجود ہیں علیم خان صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں جہانگیر ترین صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں فیصل واؤڈا صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں فردوس عاشقوان ہمارے سامنے موجود ہیں غرض کے وہ تمام لیڈرز جو کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے قربت میں تھے اس قربت کی قیمت بشرا بھی بھی اچھے طریقے سے وصول کرتی رہی ہیں لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تو تو یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ نے فوائد اٹھائیں ہیں اگر آپ نے مراد لیں ہیں اگر آپ نے اربوں روپے کی جولنیز وصول کی ہیں تو پھر اس کے عیوز جیل کا چکر یا عدالتوں کی پیشیاں بھگننا تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں اور سیاستدانوں کے لیے تو اتنے پیسے ڈکار کے چاند سال عدالتوں کے چکر لگانا ان کے نزیق تو یہ ایک گھٹے کا سودہ ہے ہی نہیں یہ تو پروفٹیبل بزنس ہے کہ جناب چلو کر لیا کوئی گھر لی دے ہونو اس کے بعد عدالتہ نہیں پھگر لانگے اور یہ بھگرتے رہتے ہیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری ایکٹیویٹی تھی یہ دیدہ دنشتہ تھی اب اس بات کا بھی اندازہ ہے ہو چکا ہے بنیادی طور پر کہ عمران خان صاحب کا جو اقتدار تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دین تھا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان صاحب کو کسی طرح کی کوئی اور گنجائش دے دے کے لیے تیار نہیں ہے بشرف بی بی کو اصل دکھ عدالتوں میں پیشیوں کا نہیں ہے بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اب اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ جس سے لیول پر آ کر بشرف بی بی کو عمران خان صاحب کے ساتھ سخت قسم کے نتائج بھگتنا ہوں گے کیونکہ بشرف بی بی ہو یا عمران خان صاحب ہو نو مئی کا ایک جس ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ایسا فائر ہو گیا ہے ان کی طرف سے جو اب بیک فائر ہو رہا ہے اور وہ اب اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھانے کے لیے جو فراغوگی صاحبہ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بادہ ماف گواب بننے کے لیے تیار ہیں مرتضی علی شاہ صاحب جو جیو کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں ان کی طرف سے ایک خبر کو فائل کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو تھا کیا نام لیتے ہیں اسر و رسوخ یا ان کی ریکویسٹ کے اوپر یو اے ای گورنمنٹ نے فراغوگی صاحبہ کو یو اے ای سے نکلنے پر مجبور کر دیا جس کے بعد وہ جو فراغوگی صاحبہ ہیں وہ اب یو اے ای میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو ان الزامات سے کلیر نہیں کروا لیتی اور اسی دوران جب یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا تھا فراغوگی صاحبہ کو یو اے ای سے باہر نکلوانے کا یہ وہ ٹائم تھا جب بشرا بی بی کے اوپر وہ دباؤ بڑھا تھا اور بشرا بی بی پر دباؤ بڑھنے کے ساتھ فراغوگی صاحبہ کے اوپر بھی یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور یہی وہ ٹائم تھا جب فراغوگی صاحبہ بار بار اس بات کا اظہار کرتی تھی اور بشرا بی 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 کہ جناب ہم کیوں پیش ہوں گے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہم نے کوئی ڈکیٹی نہیں کی لیکن جیسے ہی یو اے ای کی طرف سے پروانہ محبت ملا تو فراغوگی صاحبہ کو لگ پتا گیا کہ نہیں جناب یہ کام اب درہ زیادہ سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر فراغوگی صاحبہ کے کچھ ایسے کرندے بھی اداروں کی لپیٹ میں آ گئے جنہوں نے بہت سارے راز افشا کر دی جس کے بعد فراغوگی صاحبہ کے پاس اور کوئی گنجائش بچی ہی نہیں تھی کہ وہ بلواشتہ طور پر سرنڈر کر دی اور اٹلی جانے کے بعد جہاں پر وہ یو اے ای سے بے دخلی کے بعد پہنچی انہوں نے جو ہے وہ خود رابطہ کیا نیب کے ساتھ بھی اور کچھ اداروں کے لوگوں سے بھی اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب انہوں معافی نہیں مل سکتی تو معافی ملنے کی آپ کو پتہ ہے کچھ قیمت تو ادا کرنا پڑتی ہے اور پھر اس کے عباس کچھ انفرمیشن تھی بڑی ہی کلاسیفائیڈ قسم کی انفرمیشن جو دی گئی اور اس انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر جو حلچل ہے وہ مچی اور کچھ ایسے اور ڈاکومنٹ سے سامنے آئے جس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جناب یہ توشا خانہ تو محض ٹپ آف دی آئیس برگ ہے اس کے نیچے کرپشن کی ایسی ایسی داستانیں موجود ہیں جو سامنے جب جب آئیں گی ان لوگوں کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر فراغ گوگی صاحبہ نے اس بات کا بھی اندیا دیا ہے قانون آفس کرنے والے اداروں کو کہ جناب میں کسی مناسب موقع پر شامل تفتیش بھی ہو جاؤں گی اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ وعدہ ماف گوا کے طور پر پیش بھی ہو جاؤں گی یعنی یہ جو توشا خانہ کیس ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے گلے کی ہٹی بچ چکا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی وداحت سے بتا دوں کہ توشا خانہ ایک نہیں دو کیسز ہیں ایک کیس ہے جو اس وقت ہمائیوں دلاور صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے جہاں سے الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو نا اہلی کی سزا بھی دی تھی اور ان کو بیس لاکھ روپے جرمان نہ بھی کیا تھا اس کیس کو ایک فوجداری کاروائی کے لیے یعنی عمران خان کی نا اہلی کو پکا کرنے کے لیے ان کو فوجداری جرم میں سزا دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن نے اس کیس کو بازابتہ ٹرائل کے لیے سیشن عدالت میں پیش کر دیا تھا جہاں پر ہمائیوں دلاور صاحب اب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں جہاں پر ایک جو کیس ہے گواہ جو ہے اس کے اوپر جرہ جاری تھی اور امکان یہ تھا کہ آج یہ جرہ بھی مکمل ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جرہ مکمل ہونے کے بعد شاید کل کا دن باقی بجائے گا اور کل اس کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جائے گا دوسری انکوائری چل رہی ہے نیب کے اندر اور نیب کے اندر جو انکوائری چل رہی ہے وہ ایسٹ بیانڈ مینز کے اوپر چل رہی ہے وہ جو ہے مس یوز آف پاورز کے اوپر چل رہی ہے اور اس کے بعد جو مس اسسمنٹ آف تی ایسٹس ہیں اس کے اوپر چل رہی ہے اور یہ بھی ایک سنگین کاروائی ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہونے جا رہی ہے اور لوگ یہ تمام کے تمام جو کیسز ہیں اب جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنل سٹیجز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی موقع نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان کیسز کا نہ صرف سامنا کریں بلکہ ان کیسز کا آکے جواب دے کیونکہ اب اگر وہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے ہر دو صورتوں میں یہ جو نزلہ ہے یہ جو بلیم ہے اب عمران خان صاحب کی اوپر فٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اگر اسد خرل صاحب کی یہ خبر درست ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان ناچاکی ہوئی ہے ہاتھا پائی ہوئی ہے تو تکار ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت جل زمان پارک سے بدخلی ہونے جا رہی ہے کیونکہ زمان پارک اب عمران خان صاحب کی ذاتی رہائشگاہ نہیں ہے کیونکہ اس رہائشگاہ کو وہ خود اپنے نکاح میں جناب بشرا بی بی صاحبہ کو گفت کر چکے ہیں اور اس گفت کی صورت میں اس وقت اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب اپنے گھر میں نہیں رہ رہے بلکہ اپنی زوجہ کے گھر میں رہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ جو خبر بتائی گئی تھی یہ دیوار کھڑی کر دی گئی عمران خان کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تو یہ بنیادی طور پر اسی بات کا اظہار ہے کہ تیرا راستہ وہ ہے اور میرا راستہ وہ ہے اور درمیان میں آگئی ہے دیوار اور یہ دیوار کب گرے گی یا یہ دیوار کتنی ہو چکے گی اس کا فیصلہ یقین طور پر وقت کرے گا اب نیر اگر ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ